فرتے تھے دشت دشت دیوانے کدھر گئے فرتے تھے دشت دشت دیوانے کدھر گئے وے عاشقی کے ہائے زمانے کدھر گئے ناظرین میں ہوں بسم الافتہ والم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولی چینل روز ایک ڈوز میں آج بات کرتے ہیں عابرو کی شائری کا جو انداز ہے اس پہ بات کریں گے جانیں گے ان کے بارے میں اس سے پہلے خان عرضو پہ میں نے بات کی تھی مضمون حاتم اور ناجی بغیرہ پہ بات کر چکے ہیں اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو پلیلسٹ میں جا کر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج بات کرتے ہیں عابرو پہ یہ بھی اسی دور کے شائر ہیں جس دور میں خان عرضو میر تقیمیر سودا خاجمیر درد بغیرہ شائر تھے تو ان کے بارے میں جانتے ہیں عابرو کا اصل نام جو ہے ان کا یاد رکھنا ہے نجم الدین تھا اور شاہ مبارک ان کی عرفیت تھی شاہ مبارک کے نام سے بھی عابرو مشہور ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے ان کا اصل نام نجم الدین تھا اور شاہ مبارک ان کی جو ہے وہ عرفیت ہے اس کے بعد شائری میں انہوں نے اپنا تخلص جو ہے وہ عابرو استعمال کیا ہے اب پتا چل گیا ہوگا اصل نام نجم الدین شاہ مبارک ان کی عرفیت ہے اور عابرو جو ہے وہ انہوں نے شائری میں تخلص استعمال کیا ہے عابرو کی پیدائش کے بارے میں اگر جانتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ سترہ سو تیتیس میں یہ گوالیر میں صوفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور صوفی خاندان میں یہ پیدا ہوئے ایک بات اور یاد رکھنا گوالیر ایسا شہر ہے جہاں عموماً اردو کے بہت سے شائروں کا پیدائش ہوئی ہے اور زیادہ تر اس میں جو ہے صوفیہ اکرام ہی ہوئے چاہے وہ گیسو درابندہ نواز گیسو دراز جو ہیں وہ پہلے نظم گو شائر ہیں ان کا رکھ لیجئے یا اس کے علابہ جو ہے آپ امیر خسرو کو دیکھیں تمام اس طرح سے جو شائر ہوئے ہیں وہ گوالیر کے شائر عموماً صوفی خاندان سے ہی تعلق رکھنے والے شائر ہوئے ہیں اور یہ گوالیر میں سترہ سو تیتیس میں پیدا ہوئے ہوئے تھے لیکن دہلی چلے آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے دہلی میں آگے جانتے ہیں کہ خان آرزو سے مشورہ سخن کرتے تھے اور شاہی ملازمت کے سلسلے میں کچھ دنوں نارول میں بھی رہ چکے تھے کہنے کا مطلب جو ہے یہ خان آرزو سے مشورہ لیا کرتے تھے شیرو شائری میں اور ملازمت انہوں نے شاہی جو فوج تھی اس میں انہوں نے ملازمت کی تھی آبرو کی ایک آنکھ میں فولہ تھا جس پر حریف اکثر چوٹے کیا کرتے تھے یہ ہوتا ہے جیسے اس ٹائم پر بیماری ہوتے ہیں آنکھ میں سے جالا ٹائپ کا آجاتا ہے سفیدی آجاتی ہے اس طرح سے ان کا آنکھ جو تھی وہ ایک آنکھ میں ایسا تھا پروبلم جس کی بجہ سے ان کے جو حریف تھے وہ ان پر کمنٹ کیا کرتے تھے اپنے اہد کے تمام آلہ شورہ میں آبرو کا شمار ہوتا ہے اس کے بعد ایک شاعر ہے اسی دور کے وہ ہیں خوشگو خوشگو جو ہیں انہوں نے کیا کرا ہے ان کے بارے میں کیا کہا ہے آبرو کے بارے میں کہ آبرو اردو شاعری کی آبرو ہیں یہ نام آپ کمنٹ یاد رکھنا کہ آبرو اردو شاعری کی آبرو ہیں تو یہ بات کس نے کہی ہے تو خوشگو نے کہی ہے اس کے بعد میں ایہام گوئی اور ریایت لفظی ان کے کلام میں بہت ہے تو کہا شاہ مبارک کو تو بیسے بھی ایہام گوئی میں ہی گنا جاتا ہے اور ان کے ایسے بہت سے اشعار ہیں جن کو میں ابھی یہاں پہ آپ کے سامنے درج کروں گا کلام میں بہت پائی جاتی ہے اور شورہ ایہام گوئی اور ریایت لفظی ان کے کلام میں بہت ہے لیکن جو شورہ ایہام گوئی اور ریایت لفظی سے خالی ہیں مطلب جو شیر جو ہیں جو شیر جو ہیں وہ ایہام گوئی سے اگر خالی اور ریایت لفظی سے جو خالی ہیں بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں ان کا حسن بیان آج بھی دلوں پر اثر کرتا ہے ایک شیر ملاحظہ ہو جو ابھی میں نے شروع میں پڑھا تھا فرتے تھے دشت دشت دیوانے کدھر گئے بے عاشقی کے ہائے زمانے کدھر گئے اس کے علابہ ایک اور شیر ہے آیا ہے صبح نیز سے اٹھ رسمسہ ہوا جامہ گلے میں رات کا فولوں بسا ہوا یا ہے دور خاموس بیٹھا رہتا ہوں اس طرح حال دل کا اس طرح حال دل کا کہتا ہوں تمہارے لوگ کہتے ہیں کمر ہے تمہارے لوگ یہ ہم گوئی کا شیر دیکھئے کہ تمہارے لوگ کہتے ہیں کمر ہے کہنے کا مطلب ہے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے کمر ہے یہ سوال کر رہا ہے کہاں ہے کہاں ہے کس طرح کی ہے کدھر ہے ایوین انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو تمہارے کمر ہے وہ اتنی پتلی سی ہے آخر کار لوگ تو کہتے ہیں کمر ہے ہے تو کدھر ہے آگے دیکھئے آج یاروں کو مبارک ہو کہ صبح عید ہے آج یاروں کو مبارک ہو کہ صبح عید ہے راگ ہے میں ہے چشم ہے دل دل ربا ہے دید ہے وح ویسال پہ جو خوشی محسوس ہوتی ہے ایک عاشق کو وہی حالات یہاں پہ اس شعر میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے لئے تو ہر اسی بجہ سے تو خاجہ حیدر علی آتش نے اسی جو ہے ایک خیال کو باندھنے کی کوشش کی تھی شعر میں اور کہا تھا ہر شب شب بارات ہے روز روز عید سوتے ہیں ہاتھ گردنے مینہ میں ڈال کر امید کرتا ہوں آج کا انتخاب آپ کو اچھا لگا ہوگا اور شاہ مبارک پہ میں نے آج بات کی ہے کچھ خاص ان کے بارے میں زیادہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کا نام مسئل یاد رکھنا ہے عرفیت یاد رکھنی ہے ساتھ ساتھ ان کے استاد کا نام خان آرزو ہی ہے انہی سے یہ مسئل کرتے تھے بس اس طریقے سے اور ان کی آنکھ میں جو پرابلم تھی وہ بھی یاد رکھنا کہیں پوچھ بیٹھتے ہیں کون کبوتر پالتے تھا کتہ بلی اس طریقے تو سوال بننے لگے ہیں جن کا کوئی اوچت تو ہوتا نہیں ہے لیکن بہرحال یاد رکھئے گا زیادہ ان کے پاس سوال ہوتے ہی نہیں ہیں لائیں گے بھی تو کہاں سے ٹھیک ہے شکریہ خدا حافظ